اکھے ہریانہ کی سبھی ویڈیوز پائے صرف ایک کلک پر چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن ضرور دبائیں کو گلت میسیج کیے گئے تھے اس محیلہ نے بھی کھل کر کے میڈیا کے سامنے آ کر کے وکل پچار کی کافی انسلٹ کی ہے اور وکل پچار پہ کافی گمبیر آروپ لگائے ہیں تو چلیے اس بارے میں جو لوگ وکل پچار کو اپنا کسان نیتا سمجھتے تھے اپنا مسیحہ سمجھتے تھے کہ آخر انہیں جو معاوجہ دلواتا ہے وہ وکل پچار ہی ہے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو اس علاقے کے وہ تمام لوگ وکل پچار کے بارے میں اب کیا سوچتے ہیں کیا اب بھی ان کے ساتھ وہ کندے سے کندہ ملا کر کے چلنے کو راجی ہیں یا پھر انہوں نے وکل پچار سے کنارہ کر لیا ہے چوپٹا اکشہتر کے یعنی کہ پنتالیسہ کے لگ بگ تمام گاؤں میں میں جانے کی کوشش کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ آخر لوگ کیا کچھ سوچتے ہیں جس طرح اس ملا پہ فون پہ میسیج کی گئی ہے وہ سب سے زیادہ بہت زیادہ گلت کیا گیا ہے اب جس طرح ہی وہ ویڈیو وائرل ہوئی اس کی سان نیتہ جو وکل پچار کے نیتہ ہیں وہ ویڈیو دیکھی گئی ہے اس میں وہ بول رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیے میرے بانجے نے کیے یا پھر وہ بار بار بیان چینج کر رہے ہیں جو بھی ہے اگر کسی عورت کے لیے کسی بہن بیٹی کے لیے اس کے فون پہ گلت میسیج کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ برا ہے سکرین سوٹ کے بعد تو ایک اس میں علاقی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے اور لوگوں کو ہم نے بہت سمجھایا تھا میں سال ڈیڑھ سال پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا بھی یہ آدمی صحیح نہیں ہے اس کے چال چلن کے بارے میں اور ہمارے کو کیونکہ یہ لوکل سلسل ہی رہتا ہے ہاؤسنگ بورڈ میں وہاں پہ دارو پی کے کئی بار اس نے جگڑے کی ہوئے ہیں ایک بار آستہ ہسپیٹل ہی آگے پیٹ رہا تھا پولیس وانوں سے جب بھی اس کو پرلاز سنگھ بارو کیڑا نے چھٹوایا تھا اور دوبارہ پھر آ گیا تھا یہ دارو پی کے پھر پیٹوایا تھا اس کی عرکتوں کا ہمیں پہلے ہی پتا تھا اور میرے علاقے کی میرے کو بہت چینتا ہے میرے کسانوں کی بہت چینتا ہے کیونکہ کسانوں کے ساتھ میں دن رات ان کی سمجھیاں اٹھانے کا کام کرتا ہوں اس کے درنے پہ اگر یہ مہلاؤں کو بلاتا تھا تو اس میں اس کی گندی سوچ ہوتی تھی اور اس سوچ کا پرنام آج لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے اس نے جو کام کی ہیں وہ بہت ہی گٹیا ستر کے کام کی ہیں ہر بار یہ کوئی نہ کوئی ڈرامے رجتا تھا اور صرف اور صرف پرچی کاٹنے کا ہی کام کرتا تھا بہت ساتھی ابھی ہیں جو اس کا گاؤں میں انتجار کر رہے ہیں بہت میری بہنیں ہیں اورتے ہیں جو بھی اس کا گاؤں میں انتجار کر رہے ہیں بھی کب یہ گاؤں میں آ اور اس کا کڑا مو کر کے اس کے جوتے پلیتی کی جائے یہی کہنے جاؤں آج کو آج سوچل میڈیا اوپر جو کی چیز آپ ہاں دیکھنا رہے ہیں ابھی کوئی مہیلہ نے پرتی گلت میسیز بھیجے گئے ہیں تو یہ ایک نندنیے کاری ہے جو نیتا کے طور پر جو آنے والے بہشیوں کا خطرے میں ہیں بکل پچار ایک ہے کسان نیتا ہے وہ راجستان سے ہے اور صرف سمیں اپنا ریایسی منہ رکھا ہے وہ کپی سمیں سے کسانوں کی آڑ میں اپنی روٹیاں سیگ رہا ہے اب وہ دو چار دن سے قریب ایکیس تاریخی بات ہے کوئی مہیلہ کے ساتھ چھڑکھانے کا روپ لگائے اس میں وہ تو بھگوان جانے کی یہ حقیقت ہے یا صحیح ہے یا گلت ہے اس کے بارے میں تو گلت تو گلتی ہے کسان نیتا ہو کر یہ باتیں کرنا بھی گلت ہے دیکھیں یہ سچا ہی ہے ہمارا علاقے کے اندر آیا تھا جب کسان دلنے کی بات کرتا تھا یا کسی بھی طرح کے اندلن کی بات کرتا تھا کسانوں کے بولیپن کا یہاں فائدہ اٹھا جارہا تھا اور اب ہمارے علکے کے اندر کسانوں کو بولیپن کا فائدہ اٹھا کر کسانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کی ہے ہماری بہن اور ہماری ماں کے ساتھ انہوں نے اسلیل باتیں کر کے بیزتی کرنے کا سمان کیا ہے ہم ہمارے گاؤں کے اندر آئے گا بہت بڑا بیروت کریں گے ہمارے لئے ہماری ماں اور بہن ہمارے لئے سرو پر ہی ہے ہم ایسا کبھی نہیں کرنے نہیں گے تو کیا آپ کو پہلے پتہ نہیں چلا تھا اس کا اندیشہ نہیں تھا آپ کو بالکل بھی پہلے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایسی اسلیل نے حرکت کر جائے گا لیکن اس کا تو پتہ تھا کہ راز نیتی چمکانے کے لئے اپنا کام کر رہا ہے اور اسی لئے انہوں نے چندہ اکٹھا کر کے لکے لوٹنے کا کام کے انہوں نے کرونوں کے سمپتی پیسہ کما رکھا ہے چلیے چوپٹا کے یواؤں نے لوگوں نے کیا کچھ کہا اس کے بعد ہم آپ کو لے چلتا ہوں سیدھا گیگو رانے میں کیونکہ گیگو رانے ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پہ وکل پچار نے مہلاؤں کو ساتھ میں لے کر کے نہر کے لئے دھرنا دیا تھا ٹیل پہ پانی کی مانگ کو لے کر کے تمام گیگو رانے کے جو یواؤں ہیں ساتھی ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں چلیے ان سے جانتے ہیں کہ آخر گیگو رانے کے جو لوگ ہیں وہ وکل پچار جو کسار نیتا ہیں ان کو لے کر کے اپنی کیا کچھ رائے رکھتے ہیں ان کا سمرتن کرتے ہیں یا پھر ان کی خلافت کرتے ہیں ماملے کی پوری تہہ تک جا کے جانچ ہونی چاہیے اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے اچارویوار کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایسا نہیں لگتا تھا کہ وکل پچار ایسے ہو سکتے ہیں ہمارے گاؤں میں بہت بار آئے ہیں گاؤں میں دھرنا بھی چلا ہے تو ان کا اچارویوار اچھا تھا یہ ماملہ راج نیتی سے پریریت بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ آنے والے ویدھان سبھا چناؤ لڑنے والے ہیں میں ان کا سمرتک نہیں ہوں لیکن اچارویوار سے ویکتی کا پتہ لگ جاتا ہے تو مجھے دیکھنے سے ایسا نہیں لگا کہ وہ ایسے ہو سکتے ہیں تو اس پورے ماملے کی گہرائی سے جانچ ہونے کے بعد ہی کچھ کھا جا سکتے ہیں ویکل پچار تھی بہت بڑی آدمی ہیں انہوں نے جب بھی کوئی کسان کو اگر کوئی بھی دکت آئی ہے اس کی چاہے فسل کے بابت آئی ہو فسل محافظے کے بابت آئی ہو کوئی بیز بیزائی بیز نکلی مل گیا ہے خات نکلی مل گئی وہ ہر سمیں کسان کے لیے تت پر رہے ہیں وہ سنگھرس کے لیے پیڑ پہ وہ چڑ گئے ٹنکی پہ وہ چڑ گئے نیر میں وہ بیٹھ گئے سمادھی لگا کے تو ایک جو آدمی راز نیتی کرتا ہے راز نیتی آخاڑے میں اگر کوئی کودتا ہے تو اس کے آگے ایسے ارچنے آتی ہیں ہو سکتا ہے یہ سچائے بھی ہو لیکن اس کو راز نیتی کی روپ سے بھی دیکھنا چاہیے ہر آدمی جو راز نیتی کی روپ سے آگے بڑھنے کی کوسس کرے گا تو اس کے روڑے اس کے آگے اس کے بندن لگائے جائیں گے اس کو روکا جائے گا جو آدمی بھی اپنے سے آگے نہیں جائے ہر آدمی ایسے پریاس کرتا ہے میں تو دو سی کے ساتھ کے داد کو نہیں سمجھ گئے صحیح آدمی میں ساتھ کہاں کونی کیوں بلکل ہاں دو سی کسو ہے مانے بیرو کو نہیں دو سی بھالوگاوڑی ہے وہ آدمی ہے مانے تو بیرو کو نہیں مارتا نیرے دیم پانی باپنا آت چو کر دیو کام میں تو کون ماننا ہے بات کو نجاز ہے جب تو ٹھیک ہے جب مہدہ کرو انہا ہے تو بھائی ایک لگائے کرے کام تو بناتا ہے کریا تو مارا یوں کریا تو کریو کھیلہ جب اگر مانلے دو سی ہوگا تو دو سی ہوگا اگر مانلے دو سی ہوگا مانلے دو سی ہوگا بنے ماں ہاں پر نجاز میں اگر بیکل پتار دو سی نہیں کرتا ہے تو اس کے پر کاروائی ہونے چاہیے اگر نجاز ہے تو اب سمدار کیا ہوگا اپکر پسار بہت بڑی آدمی ہیں جو ہمارے لوگاں انکھاتر وہ دھنے پر سدمہ بیٹھو رہے ہیں آگی دن میں گے کھڑے ہی جواناں گھٹے ہی وہاں بھی اپر کو آدمی کو نہیں ہے جی جاٹ ٹانگ لیے بیس دی تو ابھی جب میسیج وائرل ہو رہا ہے باہم پر بیرو کون جی میں تو کی ہو رہا ہے میں تو ہی ہوں بہدروں گاوڑی بیچ گے آگی دن میں گے بہت منہ کئے بار میڈی آ رہے ہیں تو لوگائین میسیج کر دیا گلت طریقہ ہے وہ تو جی ہوسک ہے گلتی ہوسک ہے میسیج تو قرار تو پہلا ہی کر جائے کوئی کرسک ہے یہ بات میں تو کوئی بڑی بات کو نہیں کوئی بہت کیام کرو باوڑو جی تلیہ ابھی ہمارے ساتھ جو سوامی ناثن سنگر سمیتی ایک بنائی ہوئی تھی ویکل پچار نے اس سے جو چوپٹا بلوگ کے یو آدھیکشن وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے باتچت کرتے ہیں بس سوشل میڈیا پر اس پرکار کا میسیج چل رہا ہے جس میں کسی بہن کو ویکل پچار کے نمبر سے ان کے پاس میسیج کیا گیا ہے وہ سکرین سوٹ ہے سوشل میڈیا پہ گھوم رہا تھا اس کو دیکھا اس کے بعد میں میں نے ایک دو بار ویکل پچار جی کے پاس فون بھی کیا ٹرائی کیا لیکن ان کا فون بندہ رہا تھا تو تین چار دن سے سوچ رہتے بھی ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فرم پہ آکے یا پرینٹ میڈیا پہ آکے اپنی سٹیٹمنٹ دے دے تاکہ لوگوں کو پتا چلے بھی یہ کیا چیز ہے اور جو یہ چلا رہی جا رہی ہے وہ اپوہ ایک جھوٹھی ہے تو آج میں نے اس پر سے سوشل میڈیا پہ فیس بک پوسٹ کی بھی میں نے جو چوپٹا ہی اوپت تھا میں نے وہ اسٹیپہ دے دیا اسٹیپہ دے رہے گا ایک اکارن تھا بھی جو چار دن سے میسیج گھوم رہا ہے اور اس بہن کا بھی سٹیٹمنٹ سننے کو ہے بھی میرے ساتھ ایسا کیا ہوئے میں نے جانتا بھی وہ کون ہے کہاں سے ہے کیسے ہے کس کارنواز کر رہی ہے پر وکل بچار کا ویکتیگت فرض بنتا تھا بھی وہ سوشل میڈیا پہ کسی پلیٹ فرم پہ آکے اپنے بچار رکھتے اور اس کے ساتھ جو ایسا ہوا ہے تو گلت ہے اور اس بہن سے بھی اپیل کروں بھی وہ کسی کے راجنیتی کیا کسی انہیں بیکاو میں نہ آکے کیونکہ چناؤ کا ٹائم ہے ایسا نہ کریں اور اگر وکل بچار نے ایسا کیا ہے تو میں ان سے بھی آپ کے مادیم سے ریکوشٹ کروں کہ وہ سوشل میڈیا پہ آئے یا پرنٹ میڈیا پہ آکے اپنا بیان رکھے اور اس بہن سے بات چیت کر کے مد دستہ ہو تو چلیے اب سب سے آنت میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں گاؤں روپا واس میں جہاں کے واٹر وکس کی ٹینکی پر چڑھ کر کے وکل پچار نے دھرنا دیا تھا امرن انشن پر بھی بیٹھے تھے محفظے کی ماں کو لے کر کے روپا واس گاؤں کے یوہ گاؤں کے لوگ گاؤں کے بجرگ کیا کچھ کہتے ہیں وکل پچار کے اس میسیجز کے بارے میں اس کانڈ کے بارے میں چلیے جانتے ہیں دیکھنے میں اٹھا مان لے کوئی پولٹیکس کی بجاؤں اور بھی کوئی کرتا ہو ہے تو آپ آگے کے سوشل میڈیا پر ہے بائٹ بھی دی ہے بڑھا میڈیا میں آئی ہے سمیرسہ کے گل ترکت کری ہے ربکوہ درنامہ بھی گئی ہے بانگ ہے ہاں درنامہ کاؤں گا درنامہ کاؤں گئی ہے ابھی کوئی نام پتو کوئی دیڑوں کو نہیں ہوں مانتے ہیں مان لیو بٹ وٹس اپ میں جکی آئی ڈی منام پتو کو نہیں ہوں بھی محلو کاؤں محلو کاؤں جانتی ہے درنامہ جانتی ہے ساکھے کو اور جانتی ہے گئے مان لیو گام میں آوے مان لیو پتہ اندرس دنوں بیٹ چکر مارا ہے اور مارا پھرتا رہے کو چھوٹوی مان لیو کو زندان کوئی کام ہوئے تو آگے با کام کرو آئے باقی دیکھنے میں اور سننے بھی لگیا دا ہاتھ کو نہیں ہے کہنا چاہو گے بکل پتار کے اس میسیجز مارے گاؤں میں درنامہ اگرہ کیا ہے انہوں نے کسانوں کے لیے بارے میں کام کیا ہے اس حساب سے ملو ایج کے حساب سے نہیں لگ رہے ہیں بے کسانوں کے ان میں اپنی جوب چھوڑ کر جو ملو کسانوں کے حساب میں جو کاریہ کر رہا ہے آدمی وہ ایسی عرکت نہیں کر سکتا باقی اپورٹک سجیس ہے اور باقی اس کے جانت کے بعد ہی پتہ لگے گا بھی نردوس ہے دوس ہے دوسی ہے جانت میں اگر دوسی پائے جاتے ہیں تو آپ کا کیا سٹینڈ رہے ہیں تو بہت پھر ان کو غلطی کی ان کو سجا ملنے چاہی اس چیز کی باقی اس سے پہلے تو اس کے بارے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اگر نردوس ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہوں ساتھ ہے ابھی بھی ساتھ ہوں نے کہا ہے بھائی جی کیا میرا گھڑتا کام آمیں گھڑتا کام گھڑتا دی جا سماجیں برائی پھیلے بھی اندھو ہماری پاس بھی آئے ہیں پتہ نہیں وہ ان کو پولٹی پولٹک سے کوئی گرانے کا بھی ہو سکتا ہے بھی پتہ نہیں وہ ایسے زیادہ تر کسانوں کے اندر اپنا جذبہ بنائے رکھ رکھ رہے ہیں تو پتہ نہیں ان کو محلو یہ کوئی منگرد بات بھی ہو سکتی ہے تو اب پورا نسکر سے ملنے اور سارا پتہ کرنے بھی پتہ دے گا لیکن موبائل سے میسیج تو انہی کے کیے گئے ہیں یہ ان کا خود کا کہنا ہے ہاں وہ میں نے سنا تھا بھی یہ ہم نے کوئی سے بانجے بانجے نے کر دیا یا ایسے ویسے تو یہ ہے تو گلت ہی پھر کیا کہہ سکتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کا بانجا کر سکتا ہے یا انہوں نے خود نے کیا ہوگا اب وہ کیا بتا سکتے ہیں ہم نے الگ الگ اکشتر میں جا کر کے الگ الگ لوگوں سے باتچت کرنے کی کوشش کی لوگوں سے جانا کہ آخر وہ کیا کچھ کہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر نشکرس کی بات کروں تو روپاواز اور گیگو رانی گاؤں کے لوگ کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وکل پچار ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہر ایک دھرنے میں ان کے ساتھ رہے ہیں اور لمبے سمیہ تک ان کے ساتھ رہے ہیں ان کے ویکتی طب کو دیکھ کر کے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن بیچ میں ہمیں لوگوں سے پرتکریا یہ بھی دیکھنے کو ملی کہ وکل پچار نے خود وہ میسیج کیے ہیں رات کو شراب پکر کے شراب کے نسے میں وہ میسیج کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ دو چار باتیں ان کی سننے کو ملی تھی دیکھنے کو ملی تھی لیکن وہ اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی تھی تو کل ملا کر کے میں کہوں کہ ملی جولی پرتکریا لوگوں کی ہمیں سننے کو ملی ہے اور ایسے میں جو سوامی ناثن سنگر سمیتی کے جو بلوک ادیکس تھے انہوں نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا ہے اس میسیج کے وائرل ہونے کے بعد علاقے انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ویکل پچار سے کوئی پرسنلی رنجیس نہیں ہے نہ کوئی وہ ان کو پرسنلی ان سے نراجگی ہے لیکن ایک اپنے نیتکتہ کے عوضے کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے اس پد سے استیفہ دیا ہے وہ استیفہ تب تک رہے گا جب تک اس بات کا جانچ نہیں ہو جاتی دودھ کا دودھ پانے کا پانے نہیں ہو جاتا اور اگر لوگوں کی بات کروں تو لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس جانچ میں ویکل پچار دوشی پائے جاتے ہیں تو سبھی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں رہیں گے کیونکہ اس طرح کی وہ حرکت قطعی ورداشت نہیں کر سکتے اور اگر وہ نردوش پائے جاتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ تن مندھن سے دینے والے ہیں کیمرہ سایوگی مکیش بینیوال کے ساتھ رمیش جاکھڑ کے ہریانہ